کنسیپچول چینج ڈیر سٹوڈنٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے کنسیپچول چینج کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کس طرح بچوں میں کنسیپٹ چینج ہوتے ہیں اس پر بات کرنی ہے ایڈلٹس آرگنائز لینگویج سپیشلی آبجیکٹ کنسیپٹس ان ویریس ویز وہ مختلف طریقوں سے اپنے کنسیپٹس کو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ دو اہم جو سٹیٹیجیز یوز کرتے ہیں نمبر ون ورڈ سکیماز اور ٹیکسانومیز آف ٹیمز تو ٹیکسانومیز وہ کٹیگریز ہوتی ہیں آبجیکٹس کی جو شیئر کامن ایسنس سچ ایس ٹریز آر ٹولز تو ڈیفرنٹ جو ایک طرح سی سی ملر کریکٹرسکس کی وجہ سے الفاظ کو یا چیزوں کو گروپ کر کے تو کٹھا کرے کیا جائے تو ان کو ہم ٹیکسانومیز کہتے ہیں تو اس سے مراد کٹیگری ہے یا گروپ ہے اگر ایسنس تو ان کٹیگریز کی بنیاد پر بھی ہم الفاظ کو اکھتھا کرتے ہیں اور جو بچوں میں یہ ہے کہ وہ gradually ان میں ان کا جو ایک مچور ان کے جو concepts ہیں وہ مچور ہوتے ہیں اور change ہوتے ہیں اور پہلے سے جو ان میں misconceptions موجود ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں so objects related by themes are bound by an event تو وہ objects جو کسی event کے ساتھ relate ہوں یا کسی theme کے ساتھ مثال کے طور پر gift, a birth trip cake and a party hats یہ سارے کیا ہے ایک birth day event کے متعلقین ہیں کیا مطلب یہ اس سے attached birth day party سے attached یہ ساری چیزیں ہیں تو اس طرح بھی جو schemas ہوتے ہیں یا words کو ہم categories بناتے ہیں جیسے اگر عید ہم کہیں تو عید کے ساتھ ہم کیا sweets ہو گئی new dresses ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں ہم جوڑ کے تو وہ gradually ان کے concepts بچوں کے change ہوتے جاتے ہیں تو گرچہ جو mature definitions ہیں contain both taxonomic and thematic information یہ اس میں پائی جاتی ہیں اور taxonomic knowledge is more readily accessible for both children and adults تو دونوں کے لئے یہ already available ہوتا ہے اور it appears that both thematic and taxonomic relations are present for early age تو یعنی یہ early age سے ان میں چیزیں شروع ہوتی ہیں اور with the passage of time جو جو ان کی language develop ہوتی ہے وہ one words two words اور اس طرح آگے three words sentences یعنی ان کی language complex ہوتی جاتی ہے پھر وہ themes اور taxonomies اور categories کا knowledge حاصل کرتے جاتے ہیں تو اس طرح وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں by the age of six years children organize concepts in ways similar to adults تو adults کی طرح وہ اپنے جو concepts ہیں ان کو organize کرتے ہیں اور organization is based more than physical similarities جو physical similarities کی بنیاد پر یہ organization ہوتی ہے اور within two years so categorical relations seems to be preferred method of organization تو اگلے دو سالوں میں جو ان کا categorically جو relations ہیں وہ بھی ان کے organization کے preferred method بن جاتے ہیں یا بن سکتے ہیں اور with the passage of time یہ سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے اور ان کے word themes اور ان کی categories جو ہیں وہ ان کے concepts کو change کرنے کا سبب بنتی ہیں اس سلسلے میں وہ کچھ strategies use کرتے ہیں مثلا revising misconceptions تو پہلے سے جو ان کے ان میں موجود misconceptions ہوتی ہیں ان کو وہ revise کرتے ہیں اور جو words جو ہیں وہ accurate نہیں ہوتے ان کو وہ revise کرتے ہیں جیسے understanding that moon is not made of cheese کہ چاند چیز کا نہیں بنا ہوا یا the earth is not flat تو زمین جو flat نہیں ہے اس طرح understanding cause and effect پھر وہ cause and effect کا relationship سیکھتے ہیں مثلا ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایک cup میں پانی زیادہ ڈال دیں تو وہ اس سے overflow کرے گا تو یہ ایک پانی زیادہ cup میں ڈالنے کا نتیجہ ہے کہ overflow ہوا تو یہ جو learning output ہے وہ جو ہے اس طرح وہ چیزیں وہ سیکھتے ہیں ان کے concepts میں refinement ہوتی ہے اور وہ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں next ہے understanding special relationships special relationships یہ ہے کہ وہ front یا back یا اوپر یا نیچے تو اس طرح وہ چیزوں کے ان کو کے relationships کی better understanding وہ حاصل کرتے ہیں جیسے کہ learning difference between above or below front or behind so پھر developing more complex theories تو جب ان کے جو ideas میں maturity آتی ہے تو وہ complex theories سیکھ لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ concepts سیکھتے ہیں جیسے categories سیکھنا taxonomy کا knowledge سیکھنا یا themes کو سیکھنا تو اس طرح ان کے concepts میں change ہوتی ہے but یہ gradual ہوتی ہے اور یہ pre-schoolers کا یہ ایک اہم symptom ہے اس دوران کی language development کا ایک اہم sign ہے اور یہ جو بولنے کے جو فکر sentences بولنے کا جو دورانیاں لے کر یہ ساتھ آٹھ سال تک کا period ہے جس میں یہ بچوں میں یہ conceptual change جاری رہتا ہے